آج ہم اپنے رب سے ناتا جوڑ لیں وہ تو کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرقہ بھی ربی کل کریم اے انسان اس چیز نے تو جب نے رب سے دور کیا اس چیز نے تو جب نے رب سے غافل کر دیا آرنا تیرا رب تو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماں کی محبت ماں نہیں اتنا پیار کرتی ہے بیٹا رنگ کا کالا ہو جس مرضی طریقے کا ہو ماں سے پیار کرتی اس سے محبت کرتی ہے اس کو چومتی چاٹتی ہے اور یار یہ تو وہ ہے جس نے جنم دیا اللہ زی خالہ کا کا اور جس نے تخلیق کیا وہ کتنی محبت کرتا ہے تسے وہ چاہتا ہے کہ تجھے ہنم میں جائے وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ تجھے ہنم میں پیانکا جائے وہ تو کہتا ہے آ تجھے آنا ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو اس کی تحلیظ پہ آت اس کی چوکھٹ پہ آ وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجمع لگا تھا ستر ہزار کا مجمع لوگوں نے عرض کیا حضرت دعا کیجئے اللہ بارش برسائے حضرت موسیٰ نے یوہات پھیلائے کہا یا اللہ بارش برسا دے کہا موسیٰ تیرہ یہ جو ستر ہزار کا مجمع ہے ان میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے جب تک اس کو مجمع سے باہر نہیں نکالوگے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا یا اللہ ستر ہزار کا مجمع ہے کیسے پتا چلے گا کہ وہ بندہ کون ہے کہا موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے پچانا میرا کام ہے حضرت موسیٰ نے آواز دی کون ہے وہ بندہ جو چالیس سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے اب سب ہموش ہیں جس کو تھا پتا کہ وہ تو میں ہی ہوں اس نے دائیں بائے دے گا اس کو سمجھ آگئی کہ یہ کوئی نہیں ہے میں خود ہی ہوں اب دل ہی دل میں اس نے خیال کیا یا اللہ مجھے معاف کر دے میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا میں آج کے بعد تیرے فرمان پر عمل کروں گا اب اتنی بات کی تو اللہ نے بارش برسا دی اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بھی تو وہ بندہ باہر نہیں آیا اور تم نے بارش برسا دی کہا موسیٰ وہ جو میرا چالیس سال سے دشمن تھا نا وہ جو میرا نافرمان تھا وہ میرا یار بنی ہے مالک ابھی دشمن ابھی یار کہا موسیٰ وہ میرا یار بنی ہے حضرت موسیٰ نے ارز کیا یا اللہ جب وہ تیرا دشمن تھا جب وہ تیرا نافرمان تھا کب تو تم نے نہیں دکھایا اب تیرا یار بن گیا اب اپنے یار کو تو دکھا دے میرے رب نے کہا موسیٰ چالیس سال تک وہ میری نافرمانی کرتا رہا تب تو میں نے اسے زمانے میں ضلیل اور رسوہ نہیں کیا اب وہ میرا یار بن گیا اب کیسے کھاسے اب کیسے کرتا اے ایمان والا توبہ کرو اللہ کی طرف جب آپ توبہ اللہ کی طرف کروگے اللہ تو یار ستر واہوں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ تو ماف کر دیتا ہے ایک آنسو کافی ہے ایک آنسو کافی ہے بچے کے لیے اس کی بارگاہ میں گراؤ ایک آنسو وہ ماف کر دیتا ہے بات کب بنے گی جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا وہ ایک درویش تھے وہ